اپنے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک بیسک سا آوریو بتایا تھا کہ ہمارے سوفٹر کے اوپر آپ کیا کیا چیزیں ہیں کیسے کیسے مینٹین کر سکتے ہیں یا کیا کیا فیچرز ہیں اس کے اوپر ابھی کرنٹلی اس ویڈیو کے اوپر میں آپ کو سٹیپ بیسٹیپ گائٹ کر دیتا ہوں اب لائک آپ ایک نیو سیٹ اپ پرچیز کرتے ہیں سوفٹر پرچیز کرتے ہیں ہم سے یا پھر آپ یہ کہلیں کہ ایک کوئی بھی نئی انٹری کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسے کیسے کرتے ہیں اب یہاں پر ہیڈس ریکارڈ ہے یہاں پر بسکلی میں نے وہ بتایا تھا کہ یہ میل ہیڈس ہیں اور بیسک ہیڈس ہیں میل ہیڈس میں آپ کے پاس پرڈکٹ ریکارڈ آجاتا ہے پرڈکٹ کے لیے آپ نے سمپلی یہاں پر پرڈکٹ ریکارڈ پر کلک کرنے اور یہاں پر آپ کے پاس کمپلیٹ ایک لیسٹ آج ہے کہ ایکزیسٹنگ آپ کے پاس کون کون سی پرڈکٹس پڑی ہوئی ہیں اب اس میں یہاں پر آپ کے پاس دیفرنٹ آپشنز ہے لائک کوڈ ہے بار کوڈ ہے پرڈکٹ نیم ہے نیم انوٹو ہے لکیشن ہے سائز ہے سیل پرائس ہے کرنٹ سٹاک آپ کے پاس کتنا پڑا ہوئے کیٹیگری کون سی ہے کمپنی کون سی ہے اور یہ پرڈکٹ جو ہے اس کو لسٹ میں شو کروانا ہے یا نہیں کرانا اسی طرح سے یہاں پر آپ کے پاس نیو انٹریز کے اپشن ہے کسی بھی نئی پرڈکٹ کو آپ نے ایڈن کرنا ہو تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ اگزیسٹنگ پرڈکٹ میں ایڈیٹنگ یا اپ ڈیٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو سیمپلی ڈبل کلک کر کے آپ یہاں سے ایچن پراؤنگ کر سکتے ہیں اب لائک آپ کہتے ہیں کہ اس کو لسٹ میں شو کرانا ہے یا نہیں کرانا اس کو چیک کر لیں سیمپلی بار کوڈ آپ پر لیں کون سوال ہے اس کا بار کوڈ ہے اس کا پرڈکٹ نیم کیا ہے انہوں دو اگر نیم مینچن کرنا چاہتے ہیں اس کی اوپشنز ہیں سائز کیا ہے لائک کوٹن کے اندر بارہ پیسیز ہوتے ہیں تو وان ایکس ٹویل یہاں پر ڈال سکتے ہیں یہ کتنے کا ایک پیس سیل کر رہے ہیں خواؤس پرائس کے اس کی ہولسل پرائس کے ہے اور پرسنٹ ایج کیا لگانا جا رہے ہیں اس کی کمپنی کون سی ہے کیٹی کری کون سی ہے اپنی ڈیٹ کیا ہے کوانٹی کیا ہے کوٹن سائز میں کوٹن میں بارہ پیسیز ہوتے ہیں تو یہاں پر ٹویل پر لہا ٹارہ پیس ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ ایٹین مینچن کر سکتے ہیں فردر آپ یہاں پر مینچن کر سکتے ہیں کہ پیک کا اگر بار کوڈ لگانا چاہے تو اس کی بھی اوپشن آویلیبل ہے لوکیشن کون سی ہے ری آرڈ لیویل کے ہے ری آرڈ لیویل میں کیا آپ کہتے ہیں کہ مینم آپ کے پاس 50 پیسیز یا 40 پیسیز ہونا چاہیے اور اگر اس سے ڈاؤن جائے تو آپ کو سیل یا پرچیز کا پر لیٹ شوک ہے تو وہ آپ ری آرڈ لیویل یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں لوکیشن میں کیا آپ کون سے ریک کے اندر یہ آئٹم رکھ رہے ہیں ریک 1 میں ہے ریک 2 میں ہے یا روم 1 2 3 کون سے جگہ پر یہ سیٹ پڑی ہوئی ہے وہ یہاں پر لوگیشن آپ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہے تو سیمپلی یہاں پر ریٹ لے کر کے ٹیک فرم کیمرہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایمیل پڑی ہے تو لوڈ ایمیل پڑی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس پرڈکٹ انٹریز کی آپشن ہیں اس طرح سے آپ کہتے ہیں کسی بھی آئٹم کا بارکورڈ آپ نے پرنٹ آؤٹ کرنا تو یہاں پر بارکورڈ نمبر دیں گے آپ اور یہ پرنٹ بارکورڈ کا آپشن ہے جہاں پر آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے یہاں پر سپرمیٹ کریں جو بارکورڈ یہاں پر ڈسپلی کر دے گا اگر آپ کہتے ہیں پٹ کا بارکورڈ نکالنا تو یہاں پر پٹ آؤٹ کا بارکورڈ آپ پر قبول کا آپ نے کیسے کیا کر سکتے ہیں ، کون سیوری پڑی کردکٹوا آؤٹ کسی آپ کسی ہوں سے پرنا چاہیے اس yer پرنٹخت پر کرنے ہیں یہاں پر اگر آپ اس لس کو اچھو چھوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ print کرنا چاہتے ہیں تو یہ print preview کو option ہے simply آپ نے اس کو click کرنا ہے اور اس کو آپ export ہوگر آپ بھی کر سکتے ہیں different options میں export to pdf html یہ different options ہوں کر سکتے ہیں جہاں سے formatting ہو رہا ہے landscape میں اگر آپ شک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ landscape میں بھی اس کو کر سکتے ہیں پردر یہ basics thing next ہم چلتے ہیں یہ product card کے حوالے سے ہے اب آپ like product کے اوپر اس میں ہم کہتے ہیں اس میں different options جیسے category card ہے یہ کہاں پر ایڈ کرنی ہے company کہاں پر ایڈ کرنی ہے یہ basically your locations ہے تو یہ basically کیا ہے کہ یہ product basics ہیں تو یہ آپ کو basic heads control یہاں پر display ہو رہے ہیں یہاں پر item کر سکتے ہیں category card ہے company card location card ہے یہ different آپ یہاں پر simply as it is add on کر سکتے ہیں یا update کر سکتے ہیں اس لیے کے سے next یہاں پر customers card ہیں customers جن کو آپ basically product sell out کر رہے ہیں ان کے complete ایک جہاں پر increase or maintain کر سکتے ہیں ایک default customer ہم نے cash counter sale کا بنائے ہوتا ہے working customer کا اور اسی طرح سے multiple customers آپ یہاں پر new entry کر کے add on بھی کر سکتے ہیں existing customer card ہے اگر اپنے update کرنا ہو تو اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اس میں customers میں آپ کے پاس customer name آگیا type آگیا address آگیا city آگیا contact numbers cn ایسی sms contact ntn opening and balance آگیا انٹریز میٹھیں اگر نیو انٹری کرنا چاہر ہوں simply یہاں پر new کریں گے اس کا name type کریں گے یہاں پر like ali ہے تو اس کا نام آپ نے یہاں پر ali ڈال دیا اور اس سے کسی customer type وارا انٹریز وارا کر کے ایڈریز وارا اور یہاں پر اپنے sms contact numbers کا نمبر جو 92 کے ساتھ ایڈم کرنا ہے like 92342 اور یہاں پر پورا اس کا number item کر کے save and close کرنا ہے اور ہم اس کو exit کر لیتے ہیں تاکہ اس ریکارڈ کوئی entry نہ کریں اس لیے سے یہ سپلائرز کا record ہے سپلائرز میں آپ نے simply new کرنا ہے new کر کے یہاں پر آپ نے کوئی بنیا سپلائر رہا تھا تو اس کی انٹریز سپلائر name آگیا contact number آگیا اس کا contact 2 آگیا reference آگیا ریفنس کو contact number آگیا sms contact cnac website ntna address آگیا اس کا logo آگیا آپ یہاں پر ایڈن کر سکتے ہیں اور کسی سپلائر کو ایڈٹ کرنا ہو تو simply آپ اس کو double click کریں double click کر کے آپ اس ریکارڈ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اسی کیسے next آپ کا جو ہے implies implies ریکارڈ آپ یہاں پر ایڈن کریں گے imply کے لیے simply آپ نے کیا کرنا ہے new entry کر سکتے ہیں existing employee کو آپ اپڈٹ کر سکتے ہیں double click کر کے as it is data entries patterns تقریبا basic forms پر سیم ہیں صرف آپ کے sales and purchase and oso ہے اس میں تھوڑی سی changes ہیں باکیا آپ کے same style آ جاتا ہے اس پر ایک آپ employee ایک activation type ہے اس کے بعد name آگیا designation آگیا salary اس کی کتنی salary آپ pay کرتے ہیں contact number ہے اس کا address joining لیٹ ہو گئے آپ ایڈم کریں اور اس کو آپ نے کیا user role assign کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کا username کیا ہے اور password کیا ہے اگر آپ اس employee کو login access دینا چاہا رہے ہیں تو وہ یہاں پر جو ہے آپ اس کا id password assign کریں گے اور user role دیں گے تو automatically وہ login کر کے اپنے activities کو perform بکر سکتے ہیں اور وہ صرف اپنی ہی activities کو update کر سکتے ہیں کسی اور user کی activities کو وہ change نہیں کر سکتا لیکن ایک user ہے اس نے sales invoice بنائے یہ دوسرا user ہے تو وہ صرف اپنی ہی انوائس کو update کر سکتا ہے کسی دوسری user سے انوائس کو change نہیں کر سکتا اس سے کیسے financial heads اور expense heads expense heads میں کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں خور کا expense ہے فیول کا expense ہے simply آپ یہاں پر add کرنا چاہا رہے ہیں تو new پر click کریں گے یہاں پر اس کا retire کر کے save and close کریں گے تو وہ آپ کا add add on ہو جائے گا فردر یہاں پر آپ کے financial heads آ جاتے ہیں like cash in hand ہے bank ہے وہ different heads آپ یہاں پر design کر سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک new account ہے جیسے allied bank ہے تو یہاں پر allied bank add on کر سکتے ہیں اس کا ساتھ main group کون سا ہے sub group کون سا ہے sub group zero group کون سا ہے simply save and close کریں گے تو اس کی entry یہاں پر آ جائے گی آپ کے بعد سے اس طرح سے جو basics ہیں وہ آپ کو میں نے guide کر دیا تھا simply یہاں پر ڈبلک کیا new entry کیا اور یہاں پر اس کو آپ add on کر سکتے ہیں اچھا سنگ کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس product and customers list available ہے تو simply آپ نے sync from excel پر آنا ہے اور یہاں پر آپ اس کو import یا export کر سکتے ہیں پر آنا ہے کہ آپ نے product یا customer کے لیے export sample file کرنا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی shift ready کرنا ہے shift ready کر کے آپ نے یہاں پر simply کیا کرنا ہے insert all data with new codes insert only new data update only existing data update existing data and insert if found insert if not found sync یہ different options ہیں ان options کو use کرتے ہوئے آپ import کر سکتے ہیں اگر آپ fresh increase کر رہے ہیں تو insert all data کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جتنا بھی data automatically store کر رہے ہیں further یہ basic آپ کے heads control سے حوالے سے increase آگے اور کس طرح سے آپ اس کو manage کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے increase thing یہاں پر ہم آ جاتے ہیں آپ اپنی daily activities پر daily activities کے لیے کیا ہے کہ first of all آپ کے پاس کوئی بھی نئی ایک انوائیس آتی ہے تو اس کے لیے آپ نے purchase entry ڈال لیں purchase کے لیے آپ simple purchase record control پر آئیں گے یہاں پر آپ کے پاس complete purchase activity جو already آپ کی ہوئی ہوئی ہیں current month پہ وہ display ہو رہی ہیں اگر آپ data start out کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں پرانی purchases check کرنا چاہتے ہیں یا different parameters کی اوپرا purchase entries check کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس parameter selection form ہے like یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک seller کا آپ نے data check کرنا ہے multiple sellers کا data check کرنا ہے یا all sellers کا data check کرنا ہے کہ all sellers سے آپ کے پاس کون سی انوائیس آئی ہیں specific financial head سے آپ نے payout کیا اور صرف وہ انوائیس چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ specific date range میں جو بھی آپ کے پاس انوائیس آئی ہیں وہ آپ کے display ہو جائیں وہ تو یہاں پر آپ from and to date دے سکتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ specific انوائیس range جو ہیں اس کے اوپر آپ کو data مل جائے سمپلی اپنے low data کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس completed data sheet یا آپ کے پاس کون کون سی انوائیس بنتے ہیں کسی بھی انوائیس کو آپ نے edit کرنا ہے simply اس پر double click کر رہے ہیں تو edit form open ہو جائے گا وہاں سے آپ changes کر سکتے ہیں اس طرح سے current انوائیس کو اگر آپ نے delete کرنا ہے تو یہ delete کا button ہے یہاں سے آپ انوائیس کو delete بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ اس کا آپ نے print preview دینا ہے تو یہ print preview کو option ہے اس سے آپ export بھی کر سکتے ہیں فردہ ہم نے آپ کو یہاں پر save layout and deset layout کی option بھی ہوئی ہے اس کے لئے کیا ہے کہ آپ simply یہاں پر column chooser کو choose کر کے different columns کو آپ drop off بھی کر سکتے ہیں اور اپنے styling کو update بھی کر سکتے ہیں لائک آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر address بھی display کرانا ہے تو simply یہاں پر address لیں تو یہ آپ کے پاس ایک address کی option آ جائے گا تو یہ آپ کو ہم نے customization styling option دی ہوگی ہے simply save layout کریں گے تو next opening کے اوپر یہ layout automatically saved ہوگا لائک میں اس کو save layout کرتا ہوں okay کرتا ہوں close کرتا ہوں دوبارہ اس time پہ open کروں گا تو میرے پاس یہ address کو option بھی available ہے میں کہتا ہوں کہ again مجھے 23 سے onwards ریٹر مل جائے تو اس میں میرے پاس address بھی display ہو رہا ہے اس لئے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے جو grouping ہے اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں ہم لائک کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ریٹرین وائسز اور دوسری separate ہو جائیں تو یہ اس کے اوالے سے بھی ہم یہاں پر options کو لگا سکتے ہیں تو یہ different options ہیں جو آپ اپنے حساب سے style set کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں further اب ہم آ جاتے ہیں کسی بھی نئی purchase invoice کو add in کرنے کے لئے اس میں simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر new price invoice کو edit کرنا ہے تو simply double click کریں گے تب بھی same action perform کرے گا اور یہ آپ کو یہاں پر purchase invoice کے view کے لئے آئے گا new invoice کے لئے simply آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر company کا reference number ڈالیں اگر یہ return invoice سے company کو return کریں تو اسے return کو tick کر دیں otherwise آپ اس کو uncheck رکھیں یہاں پر بسکلی اپنے purchase date آجاتے ہیں کس date کو اپنے purchase کیا ہے like 3 تاریخ ہو دو تاریخ ہو purchase ہوئی ہے تو یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں کس سپلائر سے آپ کے پاس یہ purchasing آئی ہے یہاں پر آپ search بھی کر سکتے ہیں between search like ytc سے آپ کے پاس purchasing لیا تو آپ اس کی entry یہاں پر click کر کے بھی select کر سکتے ہیں اور type بھی کر سکتے ہیں اس لئے financial aid کہ آپ نے اس کو case set سے payout کیا ہے یہاں سے like آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے cash in answer payment کیا یا اس کو easy price کیا ہے تو آپ یہاں سے select بھی کر سکتے ہیں further یہاں پر جو آپ کے purchase entry کے different options آجاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ barcode کے دور بھی آپ purchasing کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ barcode نہیں پتا آپ کو تو آپ by item name بھی کر سکتے ہیں like آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے select بھی دے رہے ہیں تو اس کے انٹری کر لیں اس ریٹ پر دے رہے ہیں ڈیفالٹ ریٹ اس کا پرچیس کر رہے ہیں ڈیفالٹ پرچیس ریٹ یہاں پر آٹومیٹکلی آجے گا اور اس طریقے سے گراس امانٹ آجے کی سکیم جو ہے آپ کو پر پیس کیا سکیم ملی ہے لائک آپ کو دور پر پیس لیس دی ہے سپلیر نے تو وہ یہاں پر آپ سکیم ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پرسنٹیج آئی ہے تو وہ اب یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پر پیس آئیٹم آیا ہے تو یہاں پر آپ ایڈن کر سکتے ہیں کہ ایک پیس فریم ہیں دو پیس فریم ہیں تو اس کے انٹریز کر لیں سپلیس کے بعد آپ کی نیٹ امانٹ بان کی ڈاؤن ایرو پیس کریں گے کہ یہاں پر نیکس لینڈ آنے گے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکس جو ہے بیٹ راوٹر ہم نے پرچیس کیا ہے بیٹ راوٹر لائک ہم نے پندرہ پیس پرچیس کیا ہے ایک سو پچاس کے حساب سے اس کی پرائز آ رہی ہے اگر پرائز یہاں پر چینج ہو تو وہ سمپلی آپ یہاں پر چینج بھی کر سکتے ہیں پرائز کو لائک آپ یہاں پر ریٹس کو چینج کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اگر ون فیفٹی کی بجائے آپ کو ون سکسٹی کی پرچیس آئی ہے یا ون فورٹی کی پرچیس آئی ہے تو یہاں پر کاؤس پرائز کو آپ چینج کر کے اگر آسامون یہاں پر آپ کے پاس ٹوٹل آگے اس طریقے سے سکیم آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سکیم نہیں ہے یا پرسنٹیج بھی کوئی نہیں ہے بونس پیسز بھی نہیں ملے تو سمپلی اس کو انٹر کر کے ڈرپ ڈاؤن کرنا ہے سوی ڈاؤن ایرو پیس کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں اب اس کے بعد اگر آپ ڈاؤن ایرو پیس کرتے ہیں تو وہ ڈاؤن ایرو نہیں ہوگا کیونکہ آلرڈی اس کے پاس جو ہے اس نے کہا کہ آپ انٹری کھا لیں آئیٹم نیم جو تک نہیں ڈالیں گے یہ اس کے بعد نہیں رو کو ایکسپٹ نہیں کرے گا پتیسی انٹری کو آپ ڈریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپلی اس لائن کے اوپر کلک کر کے ڈریٹ کا پٹن پرس کریں اور یس کریں گے تو وہ رو بھی ریموو ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کو اگر ہول بھی لگو پر سندھے چاہیے ہے تو وہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر کوئی ایکسپنس آپ کو ایڈیشنل آیا ہے اس انوائس کے اوپر تو وہ یہاں ایڈن کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو 23.7 کا ایڈیشنل ڈسکاونٹ تو ہم یہاں پر 23.7 ڈالیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک ایمون value آگے ایتنی value یہاں پر ملے گی 3000 ایزار آپ نے payout کرنے تو اگر آپ نے یہ ان کون spot payment کہتی ہے تو اس کو سمپلی credit کو zero کر دیں گے تاکہ payment کے اوپر وہ total payment ہو جاؤ یا cash in hand سے آپ نے payout کیا یہ سمپلی آپ انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس دو options آ رہے ہیں current cost کو option ہے اس میں ہوگا کیا کہ آپ اس entry کو save کریں گے تو اس کے مطابق cost price کو update کر لے گا لائک آپ کہتے ہیں کہ current cost اس کو update کریں جتنا بھی stock پڑا ہو پرانہ یا نہیں جو بھی stock پڑا اس کو current stock اس کے اپڈیٹ کرنے simply current stock کو آپ نے click کر لینا otherwise آپ کہتے ہیں کہ جو rate ہے جتنا stock پڑا ہوئے اس کی actual costing ہو اور جو current stock پڑا ہو اس کی actual کرنے کے پاس جو average rate بنتا ہے وہ store ہو تو آپ نے click کر لینا simply یہ کر کے save کریں گے اور یہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو update کرنا یا نہیں کرنا اس کو yes کریں گے تو stock جب cost price ہے اس کو بھی automatically update کر دے گا recommendation یہ ہے کہ اگر آپ entry کو update کریں لائک کہ آپ کہتے ہیں اس انوائس کو امنے edit کر کے update کرنا ہے تو پھر آپ نے اس cost price کو update نہیں کرنا اگر آپ update کریں گے تو errors آ سکتے ہیں simply آپ نے جب new invoice بنا رہے ہیں تو اس time پر آپ اپنی desire کے مطابق cost price کو update کر لیں اور اگر آپ existing invoice کو edit کر رہے ہیں تو پھر آپ update کو use نہ کریں پھر cost price اگر آپ update کرتے ہیں اور وہ mistake ہوتی ہے تو product card کے اوپا جا کے آپ کو again اس product کو double click کر کے open کر کے اپنے cost price کو update کرنا پڑے گا لائک ہم اس کو click کر کے یہاں پر cost price کو change کریں گے پھر اب اس طرح جیسے ہم نے اس item کی cost price change کی تھی یہاں پر 160 rate ڈالا تھا اور ہم نے اس کو current stock کے ساتھ سے update کیا تھا current cost کے ساتھ سے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ update ہوا ہے کے نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر cost price اس کی updated ہے جو ہماری current invoice ہے اس کے مطابق اور ساتھ میں ہم نے اس کے پندرہ item purchase کیا تھا تو ہمارے پاس current stock stamp پہ پندرہ available ہے اگر ہم اس کو remove کرتے ہیں entry کو like ہم click کر کے delete کر کے yes کرتے ہیں اور اس کو update کرتے ہیں invoice اور cost price کو update نہیں کرتے تو واپس آکھ اگر ہم refresh کریں تو ہمارے پاس current stock update ہوا یا نہیں یہ ہم check کر لیتے ہیں سمپلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں current stock zero ہو گیا ہوگا ہے اور sale prices 200 ہے لیکن یہ جو آپ کی cost price ہے جو updated تھی وہ آپ کی change نہیں ہوگی اس طریقے سے آپ کی purchase invoice کی options ہے اگر کسی invoice کو search کرنا ہے تو یہاں پر search کا option ہے اس کا مطابق آپ کرتے ہیں invoice number 40 یا 30 آپ چک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یہاں سے search out کر کے done کر کے search بھی کر سکتے ہیں اگر آپ supplier کو invoice WhatsApp کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر print out کا option ہے فردر اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر آپ sales history چک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی options یہاں پر available ہیں یہ sales history میں کیا ہے کہ آپ کے پاس complete history آ جاتی ہے کہ specific date میں آپ نے کونسی product جو ہے وہ کس کس rate پہ sell out کی ہوئی ہے اب ہم یہاں پر کرتے ہیں اس کو 1st of September کی بجائے 1st of ہم کر لگتے ہیں overall اس item کو ہم یہاں پر load data کر لگتے ہیں بسکلی r data اس کے مطابق ہمارے پاس complete activity آ رہی ہے کہ کون کونسی ہمارے کرد کتنی کوئنٹی میں سا لوگ ہوئی ہیں یہاں sales history یہاں پر ہم search out بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس جمسہ اس کے rate پہ sale ہوئی ہے اس کو کیا profit ہمارے پاس پر purchase history آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں purchase history کسی ایک product چیک کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے simply dates منشن کرنی ہے آپ یہاں پر product list کو چیک کر سکتے ہیں کہ صرف ایک item جو آپ کے پاس حیل ہے اس کے حوالے سے آپ پر چیک کر سکتے ہیں ویسے آپ کہتے ہیں آل پہلے display ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس data کو update کر لیں تو وہ کام بھی آپ کہتے ہیں اب ہم اس کو uncheck کر کے صرف ایک item کو click کرتے ہیں load data کرتے ہیں تو صرف اس item کی اگر کوئی purchase ہے تو وہ یہاں پر display کرتے گا اس لئے سے یہ بسکلے purchase کے سارے options تھے اگر ہم کہتے ہیں اچھے اس میں ایک additional ہمارے پاس option آ رہا ہے کہ show product list یہ سائٹ پہ ہمارے پاس product list آ جاتی ہے اگر آپ یہاں پر click کر کے کسی بھی item کو purchase کرنا چاہتے ہیں تو وہ options بھی آپ کے پاس available ہیں یہاں پر specific category options ہیں اس طرح سے یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے back size کے ساتھ purchase کیا تو وہ بھی آپ یہاں پر manage کر سکتے ہیں تو یہ بسکلی different options پر purchase کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی واپس آپ نے list پہ جانا ہے تو اس کو یہاں سے close کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس again list آگئے اب update کے لئے simply double click کیا تو یہ record آپ اپنا یہاں سے update کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کسی بھی entry کو update کرنے کی option آگئی ہے اگر آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بجائے آپ whole purchase page کو close کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ close option تو اس طرح سے آپ purchase record کو close کر سکتے ہیں فردہ یہ آپ کے پاس sales daily wages جو بھی activities وہ یہاں پر آپ perform کرنی ہے as it is جس طرح سے آپ کی purchase اس طرح سے پرامیٹر ہے اس کے مطابق آپ select کر سکتے ہیں imply type city from date from from and and from from and from from to from 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 that بھی مل رہی ہے آپ اگر group کو change کرنا چاہتے ہیں آپ اس نیوویس نیویس پہ بھی جا سکتے ہیں ہم اس کو ایڈیٹ مور پہ اوپن کرتے ہیں اگر ہم ہم اس نیویس پر آ گئے پر آگی پر آجیں گی نیکس کرتے جائیں تو یہ ہمارے پاس نیکس انوائسز جو بنی ہیں وہ ڈسپلی ہو جائیں گے ایسٹیز آپ پچیس میں بھی یہ فیچرز کو یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو آپ کی انوائس میں آنکھ کا اپشن ہے سمپلی آپ نے ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر قسم سلیک کرنے کس قسم کو آپ پر ایڈ کر رہے ہیں ٹائپ کریں گے انیشل سٹائپ کریں گے تو سلیکشن ہی ہو جائے گی اب لائک آفریدی برادرز کو ہم سیل کر رہے ہیں تو یہ ایف پار آئی لکھیں گے تو یہ آفریدی برادرز ٹیکس لہا گیا سیلمن کونسا جو اس کو سیل کر رہا ہے اس کا نئی یہاں پر ڈال دیں کوئی مارکس ڈالنا چاہیں تو یہاں ایڈن کر سکتے ہیں انوائس ریٹرن ہے اس سے کوئی سٹاپ واپس ہے تو ٹک کریں گے اگر ویس نورمل آپ چیک رہنے دیں گے کہ اس ٹائٹ کو آپ سے لوٹ کر رہے ہیں اس کی جائے گا ایز ایس یہاں پر آئیں گے یہاں پر آپ نے سیمپلی کیا کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بل ہول سیلیٹ پر بنے تو اس کو ٹک کریں گے تو ہول سیلیٹ پر بنے گا آنچیک رکھیں گے کہ نورمل جو سیل پیس ہے اس کے اوپر بل بنے گا ایز ایس پرچیس کی طرح بارکورٹ کا آپشن ہے آئیٹم کا آپشن ہے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں جیسے جمسا گلو فٹی گرام کے ہم بات کریں کہ یہ ہم بالفرص ایک پیس دو پیس یا دس پیس ہم سیل آڈ کر رہے ہیں تو اس کی انٹری ہے ریٹن کوئنٹی ڈیفنیٹلی زیرو ہوگی ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دس پیس آپ نے اس کو سیل کیے ہیں اور کچھ آئیٹمز آپ کے واپس بھی آئی ہیں تو ریٹن کوئنٹی میں آپ ایڈن کہہ سکتے ہیں ریٹ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے پاس کھیں کہ اگر آپ کو لے دینا چاہ رہے ہیں اس سکے اسہاں سے پرسنٹیج دینے جا رہے ہیں پرپ explodes دینے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پر پیس مال لے ہو جائے تو یہاں پر pat君기가 آبلی ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ ml evangel کے آینٹی ریٹی اور لیس کرنے اس آئیٹم کے اوپر تو تھو پر دی جورج آئیٹم پر آگے کما تو دیکھم آلاے میں اس جان پر پریسنتش 우� migrated do جائے ہیں اگر آپ پر پیس مشاہ سکتے ہیں یہاں آپ کو ایک پیس ایکسرا دے دیں گے تو وہ چیز آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں کہ بانا جہاں ایک کیا آپ کے قسم سکیم کو آپشن ہو گیا اس لیے یہاں پر آپ کے پاس cost price آگی ہے اس لیے ایوریج cost price automatically pick کر لے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ specific cost والا stock آپ نے out کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو select بھی کر سکتے ہیں اس لیے یہاں پر net cost کی option ہے کہ آپ کو total یہ items میں کتنی value cost کیے ہیں اور کیا profitability ہے آپ کے 49 points something کی اپنی profitability ہے اس whole bill کے اوپر اس لیے یہاں پر آپ کے پاس یہ different options آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کون کونسی cost کا کتنے کتنا stock بڑھا ہو رہے ہیں اب اس لیے کیسے ہم یہاں پر down narrow کر کے next item set پر سکتے ہیں کہ like ہم کہتے ہیں کہ beating D43 item ہے اور یہ ہم کہتے ہیں کہ 12 pieces ہم اس کو issue کر رہے ہیں اب یہ اس لیے یہاں پر ہمارا یہ click ہو گیا تو اس لیے وہ item اوپر چلا گیا تو ہم اس کو یہاں سے right clicker tears all sorting کریں گے تاکہ وہ اپنے actual position پہ آ جائے اس لیے ریٹ change کرنا ہے تو کر سکتے ہیں otherwise down arrow کریں گے اور یہاں پر next item ہم ڈالیں گے like ہم کہتے ہیں کہ IHS model ہے اور یہ basically ہمارے پاس stock available نہیں تھا اور دیکھئے reorder level بھی ہم set نہیں کیا لیکن zero set کیا ہوتا ہے اس لیے اس نے falling stock کا option دے گیا کہ your stock is falling below than reorder level اب اس لیے سے اگر 10 piece ہم set کیا ہوتا تو جیسے ہی وہ 10 piece سے کم ہوتا ہے ہم یہاں پر یہ massive box display کرتا رہتا ہوں تو ہم یہ item نہیں ڈالیں گے اس کو simply یہاں سے clean بھی کر سکتے ہیں اس لیے سے یہ whole جو ہے یہ آپ کا 42002 رویگا بنا ہے یہاں پر آپ less کو دینا چاہ رہے ہیں 1% 2% وہ یہاں پر دے سکتے ہیں اگر value میں less کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی additional expense آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ڈال سکتے ہیں اب اس بندے نے یہ آپ کو payment کتنی کیا لائک یہ آپ کو whole payment کر رہے تو credit کو آپ zero کر دیں partial payment کرتا تو جتنے payment آپ کو pay کر رہا ہے وہ کونسے financial aid میں لائکہ وہ cash in hand میں دے رہے ہیں نیزان بینک میں دے رہے ہیں ایسی پیسہ میں payment کر رہے تو یہ directly آپ یہاں پر selection کر سکتے ہیں یہ اگر کہ simply آپ save کریں گے تو اس head میں automatically آپ کی entry بھی جالے جائے گے لائک افریدی بردرس ٹیکسلا سے آپ نے افریدی بردرس ٹیکسلا کو ایک product آپ نے sell out کی ہے different two products sell میں اس میں عبدالرمان تھا اور اس کے اوپر آپ کی جو payment تھی وہ 4202 اشاہ یہ چونسو ٹرپے آپ نے receive کی ہیں اور یہ آپ نے ایسی پیس ایک آن میں receive کی ہیں ہم اگر اس کو remove کرنا چاہیے تو یہ delete کو option ہے یہاں سے delete کر سکتے ہیں different type to print کو option سا لائک یہ ترمالین ویس کو option ہے ترمالین ویس ان انگلیش کو option ہے اے 5 سائز کو option ہے اے 4 سائز کو option ہے ہم ترمالین ویس ان اوڈلو کرتے ہیں تو simply اس کو click کر کے print کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اوڈلو print کو option آ جائے گا اس سے ہم کہتے ہیں کہ ان انگلیش ہم نے print out کرنا ہے تو اس کے لئے انگلیش کا better ہے ترمالین ویس کا اس کو اپشن ہے کہ اے 5 سائز میں print out کرنا ہے تو یہ اس کا option ہے تو یہ different prints کے options ہیں ان کو آپ utilize کر سکتے ہیں یہ 4 سائز میں print out کرنا ہو تو یہ اس کا option آ جائے گا آپ کے پاس اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ 5 سائز انگلیش میں print out کرنا ہے تو یہ اس کا bill format ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 5 سائز نیٹریٹ پر print کرنا ہے تو یہ اس کا option آ گیا اس طرح سے یہ آپ کے پاس اس show footer imprint and اس show header imprint یہ اس کو tick کریں گے اس کو uncheck کریں گے تو یہ کسی بھی invoice میں آپ کا header display نہیں چاہے گا یہاں آپ دیکھیں just bill number آ رہا ہے تو آپ کا setup نہیں ہوگا نہیں آ رہا اس show footer imprint یہ بسکلی صرف thermal invoice کے اندر option ہے کہ آپ thermal invoice کے اندر footer کو پینڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہ option آپ utilize کر سکتے ہیں اس لئے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا first prior next last جو ہے وہ ایک specific customer کے حوالے سے مجھے انوائسے دسپلی ہوں تو customer wise fnpl کو use کر کے آپ یہاں سے پرائر کر سکتے ہیں تو اس کی جب نیٹی بھی انوائسے بنی ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر ڈسپلی ہو جائیں گے یہ بسکلی آپ کی customer wise fnpl کی options اور sales invoice کے حوالے سے complete details تھی یہ بسکلی different type options تھے ہمارے sales invoices کے حوالے سے اس میں بھی ہم نے sales history and purchase history options تھی ہوئی ہیں اور یہ customized and save layers کی different options ہیں یہ اگر آپ layout کی styling اور کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ choose کر سکتے ہیں as it is یہ بسکلی آپ کی daily wages کی جو sales تھی اس کے حوالے activity آگئے اسی طریقے سے اگر آپ کسی customer سے recovery لینا چاہا رہے ہیں برانے بلوں گی recoveries لیتے ہیں تو finance and settlement option recovery from customer simply آپ نے یہاں پر new entry کرنایا new entry کر کے یہاں پر آپ نے customer mail mention کیا کون سے customer سے recovery لے رہے ہیں کون سے empire recovery لے رہے ہیں کتنی amount کی recovery ہے کون سے head میں آپ recovery لے رہے ہیں cash name میں ہے bank میں ہے یا easy pass through recovery آئی ہے invoice number کون سے cash type کیا ہے آپ کی like آپ cash کر رہے ہیں check through recovery گیا یا online ہے آپ کے پاس جس date کو recovery آ رہی اور یہ recovery mail credit میں adjust کرنی ہے یا نہیں کرنی تو اس کو tick کر کے simply save کریں گے تو یہ recovery record آپ کے انٹر ہو جائے گی اس لیے سے آپ کہتے ہیں یہ کسی customer کے نام پر بھی نہیں بنانا لیکن اس کے نام پر just credit item کرنا ہے تو یہ credit record کو option ہے یہاں پر آپ mail credit سے sign کر سکتے ہیں جس میں credit date آپ ڈالیں گے customer name یہاں select کریں گے implied ڈالیں گے کون سے imply ہے cash type کیا ہے اس کی اس لیے سے کتنی amount آپ نے اپنے credit ڈالیں گے اور اس کا remarks کیا ہے اس کے یہ کر کے simply save کریں گے تو آپ یہاں پر credit record کو enter سکتے ہیں اس لیے سے daily basis جو آپ sales invites بنانا رہے ہیں وہ cash in hand میں آپ کے پاس پیاس ہوتی جاری ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو separate drawer میں آپ انٹر کر رہے ہیں تو اس کا head آپ نے آ کے یہاں پر financial head میں جنیٹ کر لینے کا لائک آپ کہتے ہیں کہ count to one drawer ہے تو یہاں پر آپ اس کو counter zero one drawer mention کر سکتے ہیں اس کو شام کے ٹائم پر آپ اس head سے cash out کرتے ہیں تو وہ آپ interior cash کو use کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر sales invoice ہے اور یہاں پر new entry کرتے ہیں تو sales invoice بناتے ہوئے ہم simply enter کر سکتے ہیں کہ پرس ٹائم پر یہ جو current invoice جو بھی ہم نے بنائی ہے اس کے لیے ہماری counter zero one drawer میں آ رہی ہے ایسی جو recovery آئی ہے جو آپ کے پاس cash in hand میں payment آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ specific drawer میں enter کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کے transactions کریں گے ہمارنگ تو سمپلی آپ اس کو بھی یہاں سے add کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس cash drawer میں counter zero one drawer میں multiple drawer ہوتے ہیں اگر آپ ان کو use کرنا چاہیں تو آپ بھی deal کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ انٹریز آپ کی دیلی ویڈیز کی تھی کہ آپ کا یا تو سٹار کا آپ کے پاس مارننگ میں ان ہوگا آپ نے سکرائر کو پیمنٹ کی ہوگی تو آپ کے اون سپورٹ پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ اس کا سٹپ آ گیا سیلز میں آپ جو ڈیابیلٹ بیسیس پہ سیلز کہہ رہے ہیں اس کی انٹریز آگئے اس طرح سے اگر آپ کی کوئی ریکاوری آتی ہے تو اس کے وقت یہاں پر انٹریز کر لیا اس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو میلوکر سے سن کیا تو اس کی انٹریز ہے اگر ایکسپنس کیا تو یہاں ڈالیں گے ایسی شام کے ٹائم پر آپ جس طرح پر کیش نکالتے ہیں اور بینک میں ڈیپورٹ کٹا دیتے ہیں یا پھر بینک سے کیش آپ کسی پرسن کو آن لین کروا دیتے ہیں یا آپ کے پاس جو ایزی پیسر پر کیش ہے یا وہ آپ نے کسی کو ٹرانسفر کی یا ایکسپنس کیا تو وہ آپ نے ایکسپنس انٹریز یہاں پر ڈال لیں ہیں اگر آپ ودن دا ہیٹ ڈیل کر رہے ہیں کسی پہל verändert بینک مانہ کے پاس دیتے ہیں یا انا اپر کم انٹریز سے نکال کر رہے ہیں اس کے سچے آپ نے نیو انٹریز کرنی ہے ایکسپنیں یہاں پر LIKE سٹیلیں گے بھائیں کسی اٹھا پر لاوی devastر تیر پر کریں holا پر آپ mention کریں گے کہ یہ آپ نے میزان بینک میں وہی ڈیپولٹ کر رہی ہیں تو میزان بینک میں آپ نے مزان بینک میں ہم نے ڈیپٹ کیا ہے تو کتنے امونٹ ڈیپٹ کیا ہے یہ ڈال کے سمکر سیو کریں گے تو یہ آپ کی ٹرانزیکشن وہاں پہ ہٹ ہو جائے گی لیکن یہ ایک انٹری ہے کہ کیشن ہینڈ سے آپ نے کیشن ہینڈ میں ڈیپٹ کیا ہے تین ہزار پر اور ایسی پیسہ سے کریڈ کیا ہے کہ ایسی پیسے ہیڈ سے آپ نے کسی بندے کو پیمنٹ آن لائن کروائی ہے اور وہاں سے آپ نے دین ہزار پر اسے کیش لے لیے تو یہ اس کی جیسے کیشن ہوئی ہے تو یہ گیش فلو کنٹرول ہے اسی طرح سے اگر کسی بندے کو آپ سیلری پی کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر پی ٹو ایمپلائی کو اپشن ہے سمپلی نیو کریں گے ایڈوانس پیمنٹ چوبی کر رہے ہیں اور فینانچل ہیڈ سلیٹ کریں گے کون سے ایمپلائی کو آپ پی کر رہے ہیں میزان پینک سے دے رہے ہیں ایرے کے سنے پر دے رہے ہیں اسbicion کو دہ رہے ہیں تھو کتنی ایمون ڈاب و کوسپی کر رہے ہیں تو سمپلی آپ یہاں پر آئیڈن کر سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ اگر سپلائیر کو پیمنٹ کر رہے ہیں یا سپلائیر سے کوئی آجسمنٹ آرہی ہے تو وہ آپ یہاں پر پی ٹو سپلائیر انٹریس کر سکتے ہیں ہم یہاں پر mention کرتے ہیں pay to supplyer intries simply new کریں گے new کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تین تریقے پیمنٹ کیا ہے against کچھ بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں کسی invest کی گینسٹ کرتے ہیں وہ ڈال دیں یہاں پر specific stock against کرتے ہیں وہ یہاں پر ڈال دیں financial head کے کون سے head سے آپ اس کو pay کر رہے ہیں اور کس supplier کو آپ پی کر رہے ہیں اس کے entry یہاں پر آپ کر لیں گے اور یہاں پر آپ نے debit کیا ہے یا credit کیا اگر آپ نے اس کو payment کیا ہے تو debit کریں گے اگر آپ نے اس سے کوئی کلیم ہو گیا یا کوئی ایکسٹر کیش لی ہے کوئی ایڈیسمنٹ ہوئی ہے تو اب تب آپ کے ایڈی کریں گے کتنی امونٹ آپ ڈیابیٹ کر رہے ہیں اور ڈسکرپشن کے اس کی یہ کر کے سمپلی سیلو کریں گے تو اس سپلیر کے اگنسٹ یہ پیمیل ہیٹ ہو جائے گی جب ایسی آپ کے انٹریس تھی ہیں اب اسی طرح سے اگر منت انٹ پر جو آپ کے سیلویس بن لیو ہوتی ہیں تو سمپلی سیلویس ایک آٹ کریں گے نیو انٹری کریں گے نیو انٹری کر کے یہاں پر ایمپلائی منچن کریں گے کون سے ایمپلائی ہے اور یہاں پر کتنی امونٹ آپ اس کو پی آؤٹ کر رہے ہیں سیلوی ڈیٹ کیا ہے ڈیڈکشن کے اب لائک یہاں پر میں کرتا ہوں اب تو ایمان تو اس کے اگنسٹ آگر جتنی سیلوی آپ اس کو پی کر رہے ہیں ڈیڈکشن اگر کوئی ہے ایکسٹرا جو کیچ بنتی ہے اس میں کمیشنز بننے تو ٹوٹل ایمونٹ اس کی کتنی بننے یہ کرکے سیمپلی سیلویس کریں گے تو اس کے نام پر ڈیو سیلوی جنریٹ ہو جائے گی اور جس طرح پی کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ایچیسٹ ہو جائے گی یہ بیسک آپ کا انٹریس کا فلو ہوتا اب ہم کچھ ریپورٹنگ والی سیڈ پر آجاتے ہیں جو ڈی اینڈ کی آپ کی کلوزنگز کے لیے اب لائک آپ ڈی اینڈ پر کمپلیٹ ایک ڈی ایس آر ریپورٹ سے کرنا چاہتے ہیں کون کون سا ایٹم کتنے 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 کوئنٹین اور کسٹریٹ پر سیلویٹ ہوا تو یہ ڈی ایس آر ڈیٹیلٹ ریپورٹ ہے اس میں آپ یہاں پر ایمپلائی سیلٹ کر سکتے ہیں کہ اس ایمپلائی نے سیل کیا یا آل کرنا چاہے تو آل کی بھی آپشنز ہیں سمپلی آپ نے ڈیٹ رہی سے نہیں ہے یہ کر کے آپ نے یہاں سے سبمٹ کرنا ہے اس کے مطابق آج کی آپ کی کمپلیٹ سیلز پرڈکٹ ویسیو ہو جائے گی کیجئے کون سا ایٹم آپ نے کتنے کتنے کوئنٹین میں سیل کی ہے اس کے بعد اگر کوئی ریٹرن آئی ہے تو وہ کتنے میں آئی ہے اور یہ بیسکلی یہاں پر جیسے ایک پیس کے ریٹرن ہے اور 500 ویلیوز کی بن لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کوئی ایڈیشنل ریٹرن آتی ہے ٹوٹل سٹاک آپ کا کتنا سیل اوٹ ہوا اور نیٹ امون کیا بن دی ہے یہ سے دیکھے سے یہ ڈیفرنٹ آپ کی یہاں کو سٹیٹمنٹ کلوزنگ سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ گراس موٹ کتنے بنتی ہے پرسنٹیج کے ہے سپیشل اسکونٹ آپ نے کتنا دیا انوائیس ایکسپنس کتنا ہوا اس کے بعد نیٹ سیل ویلیو کتنی بنتی ہے کیا سیل کتنی ہے ایڈیشنل پیڈ کتنا ہے سو ریٹرن کے لیے آپ نے کتنے پیمنٹ کیا تو وہ 500 پی کیا تھا کریڈ ویلیو آپ کی کتنی ہوئی ہے معنیویل کریڈ سے آپ نے کتنی کیah کییا اور اور ریکاوریگز جو ہیں وہ آپ نے کتنی والیأسکے اس کے بعد آپ نے ایکسپنس کتنی والیأسکے یہ کیا اور آپ کے پاس کتنا کیش ہونی چاہیے یہاں وہاں اپا یہ آپ کے ریکاوریگز ریکارڈ ہے کہ آپ نے kiss person سے ریکاوری گئی ہے اور یہ جو آپ نے یہاں پر ریکاوریگز انٹر کیا ہیں 189,192 کیا ہے تو وہ کس کس بندے سے کتنے ریکاوریگز لائی ہے اگر آپ نے اپنے بتصلی ایتر کیا ہاتھ ہزار پی تو وہ کس کس پرسن کو گئی ہیں جو آپ نے ایکسپنس کی ہیں تیرہ سو رپے کے تو وہ کون کچھ سے ایکسپنس کی ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ نے کیش ڈپولٹ کیا تھا وہ کون کون سے ہیڈ میں آپ نے ڈپولٹ کیا یہ اس کے انٹریز آ جائیں گے یہ آپ کے پاس ایک ڈی ایسا ریپورٹ ہے اس طرح سے یہ آپ کے پاس پک لسٹ آ جاتی ہے پک لسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بس ان کے دیر چینج دیتے ہیں سیلمنٹ سلیٹ کرتے ہیں سیٹی سلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ریٹرن انوائسس ڈسکلے نہیں کرنی سبمیٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس سپیسپک کسمرز کی انوائسس اتنی اتنی ویلیو کی جنریٹ ہوئی ہیں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ریٹرن انوائسس کون کون سی بنی ہے تو یہ کی ریٹرن انوائس بنی ہے تو 500 ایسے ہی ہمارے پاس جو ہے بسیقلی یہاں پر انوائسس سیلس آگی یہ بسیقلی یہاں پر پاس کلوزنگ ایک سیلس ریپورٹ آ جاتی ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیر چینج دینا ہے سیلمنٹ سیٹی کسمر ٹائپ اور یہاں پر سپیسپک کسمر کے دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی اوپشن ہے فرام انوائسس تو انوائس اور پروفٹ ڈسپلی کرنا ہے یہ کر کے آپ سبمیٹ کریں گے تو یہ کمپلیٹ آپ کے پاس ایک سیلس ایکٹیوٹی آگئی اگر آپ پروفٹ کو دسپلی کرنا چاہتے ہیں تو یاس کریں گے تو آپ کے پاس پروفٹی بلیٹی ریپورٹ بھی آگئی اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف ریٹرین اوائسس دسپلی ہوں تو یہ اس کے حالے سے آپ کے پاس سٹیٹمنٹ آگئی ہے نہ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آل ریگلرین اوائسس شو ہو جائیں گے اس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک سیلمنٹ کے حالے سے سکتے ہیں اس لگے سے یہاں پر آپ کے پاس سٹاک ریپورٹ آ جاتی ہے کہ ٹوٹل سٹاک آپ کے پاس کتنے کتنی ویلیو کا کتنی کوئنٹی میں پڑا ہوئی یہ کمپلیٹ ہے آپ کے پاس ایکٹیوٹی آگئی اگر آپ کہتے ہیں کہ سپیسوک کیٹیگری کا سٹاک دیکھنا جا رہے ہیں تو وہ اپشن آپ کے پاس اویلیبل اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک کمپنی کی کیٹیگری کو سٹاک آپ کو ڈسپلی ہو تو وہ بھی آپ یہاں سے سیکھ کر سکتے ہیں چائنہ کے گلو اور یہ دو تین کیٹیگری سٹاک تو اس میں کوئی بھی انٹریز نہیں ہے آپ کلام پھال کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس چائنہ میں یہی آئیٹم بسکلی ڈالے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں یہاں پر ہمارے پاس اس کے سیل پرائس آگئے پرسنٹیج آگئے کسٹ آگئے سٹاک آگئے اور ٹرل کسٹ ویلیو اس لیے سٹاک ہے کہ ہمارے پاس کسٹ پر اس بھی کون کون سٹاک پڑا ہوئے اور یہاں پر ہم اپنی لیجر سینڈ بیلینس ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی ایک کسٹمر کا لیجر مجھے تو یہاں پر ہم نے سمپلیو کسٹ کرنا ہے ڈیٹ رینج دینی ہے سبمیٹ کریں گے تو اس کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوگی یہاں پر ڈسپلی ہو جائیں گے لائٹ یہاں پر سات بٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی ٹرانزیکشن نہیں یہاں پر آگر وقت کسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس لائک ہم یہاں پر کسٹ کرتے ہیں وقت وقت کسٹ کرنا تو یہاں سے کر سکتے ہیں سبمیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس وقت کسٹ لائک دسپلی ہو گیا اس لئے سے ہم اگر کریں اس میں واجد علی کی نام سے تو اس کے بھی ہمارے پاس اوپنی بالنس یہ آگیا میرل کریٹس اتنی ویلیو اس کو سہن ہوئی تو ریکاوری ایسے ہی کسٹ کرنا ہو کہ کس 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 دی کی اوپر تو یہ ہمارے پاس کس 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 دیکھ چاہتے ہیں تو بھی آپ یہاں سے سیلیکشن کر سکتے ہیں ایسے ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ مل جائے کہ بیٹوین بیٹوین سپٹیمبر سے 3 سپٹیمبر یا 40 مل کی رین میں آپ کی ڈیابیٹ کیا ہوئے تو کمپلیٹ ایک اکٹیوٹی ہے کہ اوپننگ کیا تی ڈیابیٹ کیا ہوئا کیا ہوئا اور کلوس بیلنس کیا اینڈ پر آپ کو اس کی کس ٹیٹ ایس آپ پر ایمپلائیس کے حوالے سے کیش فلوز بیلنس سینڈ لیجس سے کر سکتے ہیں کیا کیا اکٹیوٹی سکتے ہیں اور یہ آپ کے فائنانس کے حوالے سے کمپلیٹ ایکٹیوٹی ہے لائک آپ کہتے ہیں کہ ایک کیش اینڈ میں آپ کے پاس آج کی ڈیٹ میں کتنی کتنی کیش ہوئی ہے تو آپ ایکٹیوٹی سکتے ہیں آپ کا ایکٹیوٹی یہ تھا آپ کے ایکس پینس یہ ہوئے ہوئے ریکووری آپ کی جو ہیں وہ یہ سیلز ہیں تو یہ کر کے پاس ان کلوزنگ بیلنس کیش ہیں اگر یہ آگر گئے ڈیفرنٹ ہیٹس کی آپ یہ پر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو مل جائے گی لیکن میں اس کو کر لیتا ہوں تو کر لیتا ہمارا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے آج کے ساپ سے کرتے ہیں ٹوڈے کر کے فوروڈ سیون ڈیز تک کر لیتے ہیں تمہارے پاس یہ اوپننگ تھی ہوں کون سے ہیڈ میں کتنا بالنس ہے کتنا بالنس کتنا پڑا ہو ہے اگر ایک پردکٹ لیجر چک کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ ہمارے پردکٹ لیجر ہیں پردکٹ لیجر میں کسی پردکٹ پر سیلک کریں ہمارے کہتے ہیں کہ ایچ ساپ کے پاس پرچیز یا سیل کیا ہوا کمپلیٹ ایکٹیوٹی آگے دلائے کہ پرچیز ہے یہ سیل ہیں اور نیٹ کلوزن آپ کے پاس کونٹی میں پڑی ہوئی ہے ایس سے ہی ہمارے پاس ہی بیلنس آجاتی ہے کہ یہ اوبرال آپ کا سیٹ اپ سٹیٹ پہ ہے اگر آپ چاہ کرنا چاہ رہنے کا لائک فنش سپلائر سے بلس کے مارکیٹ رسیوی بلس کے سٹاپ آنس اس لئے سے آپ کے پاس پانیش ایسٹ کتنے کتنے پڑے ہیں اس میں کتنے کتنے ایسی لائیبیلٹیز آپ کے پاس کیا ہے اس لائیبیلٹیز اس لگے سے یہ سٹائلنگ چینج کرنے کی آپ چینج کرنے چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ اس لئے سکن کو اپلائے کر سکتے ہیں لائکم ڈیفارٹ لیے سکر ایسی ویلہ رکھتے ہیں تو یہ بیسی لیمار ایک دفارٹ لیمار لیمار بابی یہ ڈیش کور ہے اور ایڈمیس ایکسس کے حوالے اکٹیوٹیز تو یہاں اپریانی اکٹیوٹیز میں کوئی بھی انٹریز اگر اپڈیٹ کو گرہ نہ ہو تو یہاں سے اپڈیل آپ کو یوز کر سکتے ہیں ایس اگر ایڈمیسٹریشن ایکسس پہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ایڈمین ایکسس پہ آکے اپنا یوزر ایڈی پاسورڈ لگا ہاں کے آپ ایڈمین پہ جا سکتے ہیں تو یہ بسیق اوبریو تھا ہمارا ریٹیل مانسٹرے کا اور حب ہوں کہ آپ کو سندھ آئے ہوگا یہ کمپلیٹ ریٹیل ٹائپ کی مینجمنٹ جب میں بھی ہے اور اس کو ایک ایزیلی ہندل کر سکتے ہیں اس میں آپ کا ٹوپی ریٹیل کا سیٹ اپنے ٹرانزیکشن ہوئے رہا ایمین کیش فلوز آپ اپنے فینانشیل ریٹیل کر سکتے ہیں کمپلیٹ مینٹین کر سکتے ہیں کمپلیٹ مینٹین کر سکتے ہیں سفٹری میں شکریہ شکریہ